ہیلو فرینز 555 شکتی چانل میں میں رتنا موریا ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت ساغت کرتی ہوں فرینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کی وائی اول سولز سفر مور اول سول جو ہوتی ہیں ان کے جرنی بہت زیادہ تف کیوں ہوتی ہے ہاں یہ سچ ہے کہ جتنا زیادہ اول سول ہے نا اس کے جرنی اتنا ہی زیادہ تف اور اتنا ہی زیادہ مریکلس ہوتی ہے اس کے جرنی میں بہت زیادہ مریکلس بھی ہوتے ہیں اس کے جرنی بہت زیادہ تف بھی ہوتی ہے اور اس کے جرنی اس میں سپریشن بھی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور ان دونوں کے ملنے میں بھی ڈیلے زیادہ ہوتا ہے دیکھئے ٹوین فلیم جرنی میں کیا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے ٹوین فلیم اولڈ سولی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے ٹوین فلیم سٹار شیڈ ہیں یا پھر سارے کے سارے رینبو چائلڈ ہیں کچھ لوگ سٹار شیڈ بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگ old souls بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگ ہو سکتا ہے اتنا زیادہ old soul نہ ہو اس کے بعد کے تھوڑا سا ہو سکتے ہیں اور کچھ لوگ ان تینوں جگہوں پہ اپنی life بتا چکے ہوتے ہیں مطلب کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو old soul بھی رہے ہوں اور other planet سے بھی رہے ہوں star sheet بھی رہے ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ krishna کے جمانے سے رہے ہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ اور زیادہ old soul ہوں بھگوان رام کے جمانے سے رہے ہوں مطلب کہ ہر twin flame اپنے آپ میں بہت الگ الگ soul ہوتے ہیں ان میں اپنے آپ میں الگ الگ qualities ہوتی ہیں اپنے آپ میں ان کے الگ الگ learnings ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آج کے سمعے میں اس سمعے میں کئی سارے twin flame ایک ساتھ اس awakening کے journey میں ہو لیکن ان میں سے کچھ جو twin flames ہو وہ پہلے سے کچھ lesson learn کر کے اس برت میں دوبارہ جنم لیے ہو اور دوبارہ سے اس twin flame journey میں ہو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تین یا چوتھی بار تین flame journey ہو وہ اپنے تین flame کے ساتھ چوتھی بار اس دھرتی پہ آئے ہو ان کے لرننگ الگ لیول کی ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے ان کا experience کو زیادہ ہی high level کا ہوتا ہے مطلب کہ جیسے مان لیجے میں نے ہی feel کیا تو مجھے جو بھی powers ملی یا پھر جو بھی چیزیں third eye opening یا جو بھی چیزیں astral travel یا جو بھی چیزیں feel کی تو اس سے بھی زیادہ زیادہ experience والے لوگ اس twin journey میں موجود ہیں مطلب کہ awakening جب سے start ہوئی تب ہی سے اتنا زیادہ miracle ان کے ساتھ ہوا ان کے پاس جو powers تھی وہ بہت پہلے سے تھی کچھ لوگوں کی ایک ہی منتھ میں دو ہی منتھ میں kundalini awaken ہو گئی کچھ لوگوں کو زیادہ انوک ہی نہیں کرنا پڑا ان کی بھی ساری چیزیں solve ہو گئی فٹا فٹ وہ تھوڑا سا ہی separation ہوا اور سب kundalini activate ہو گئی سارا جان پرابت ہو گیا اور بہت اچھے سے پھر وہ دوسرے کاموں میں لگ گئے تو ایسے ایسے کر کے بھی twin flames ہیں تو بھائی twin flames کو ہم پوری طریقے سے ایک دوسرے سے compare نہیں کر سکتے سب کی الگ الگ جرنی ہے تو سب کو کچھ نہ کچھ learning ہی کرنا ہے میں یہ جرور کہہ سکتی ہوں کہ learning کی جرنی ہے اور سب کو اپنے اپنے level پر learn کرنا ہے اور آج کی ویڈیو میں میں بات کروں کہ جو old soul ہوتے ہیں ان کی جو spiritual journey ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے اور ان کی جرنی میں کس طریقے کی موڈ آتے ہیں کس طریقے کی suffering ہوتی ہے اور لگ بھگ کتنی long ہوتی ہے ان کی twin flame journey تو سب سے پہلے friends میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ twin flame journey میں جو old soul ہوتے ہیں وہ اکثر کیسے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ impact ہوتے ہیں پہلا لکشر تو یہ ہے ان کو بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ہر چیز کے پیچھے کا اچھانک ہی سمجھ جاتے ہیں اپنے آپ ہی زیادہ تر وہ جتنے بھی old soul ہیں زیادہ تر وہ twin flame channel پہ آتے ہیں لیکن وہ silent subscriber رہتے ہیں وہ زیادہ questions نہیں پوچھتے کیوں questions نہیں پوچھتے یا تو وہ اپنے higher self سے بہت زیادہ connected ہوتے ہیں یا وہ اتنے زیادہ سمجھدار یا experienced ہوتے ہیں کیونکہ ان کو مطلب کی کسی بھی بات کے پیچھے کا سچ سمجھ میں آتا ہے کسی نے اگر ایک بار ان کو بتا دیا چیزیں ویڈیو میں ایک بار ان کو کوئی information بتا دی تو وہ بہت اچھے سے اس کو سمجھ پاتے ہیں ان کو extra questions پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے تو ایسے جو souls ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ experienced اور بہت زیادہ old soul ہوتے ہیں اور ایسے twin flame جن کی awakening start ہوتے ہی ان کی کچھ kundelenیز activate ہو جاتی ہیں بہت ہی یا پھر twin flame journey میں آتے ہی ان کی awakening start ہوتے ہی ان کو کچھ supernatural چیزیں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں انہوں نے astral travel شروعات میں feel کر لیا ہوتا ہے یا twin flame journey میں آنے سے پہلے ہی اگر astral travel انہوں نے feel کر لیا ہے ان کو loosey dreams آتے ہیں وہ بہت زیادہ meaningful ہونے لگتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ dream آتے ہیں اور ان کے dream لگ بھگ سچ ہونے شروع ہو جاتے ہیں مطلب twin flame journey awakening period میں آنے کے بات سے ہی ترنت ہی ان کے سپنے سچ ہو ہو جاتے ہیں اور ایسا بھی نہیں کہ ایک دو سپنے سچ ہو جاتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں جن کے اکثر سپنے اور سہارا لینا پڑے تو ٹھیک ہے چلے گا لیکن زیادہ تر سپنے سمجھ جاتے ہیں اور اگر decode بھی کرتے ہیں تو لگ بھگ سہی ہی decode کرتے ہیں اور تیسری چیز جو بہت زیادہ old soul ہوتے ہیں وہ normal empath نہیں ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ high level کے empath ہوتے ہیں اور ان کی جو empath quality ہے وہ twin flame journey میں inner work کرنے کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے اور زیادہ تر تو ایسے twin flame کو کبھی بھی شک نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کو بھاروسہ ہو جاتا ہے خود پہ یہ twin flame journey ہی ہے اور اگر ان کو تھوڑا بہت doubt بھی ہوتا ہے تو بہت وشواث ہو جاتا ہے ہاں وہ definitely twin flame journey میں ہے اور سامنے والا person ان کا twin flame ہے اور جو بہت زیادہ old soul ہوتے ہیں ان کی پوری journey جو ہے miracle سے بھری پڑی ہوتی ہے ان کو یہ مہنت نہیں کرنا پڑتا کہ میرا inner work میں من کرنا نہیں آرہا یہ ساری چیزوں کو لگ بھگ وہ اور کم کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسے سمیسے رہتے ہیں جہاں پہ انہوں نے بہت سادھنا ہے بہت میڈیٹیشن پہلے سے کری ہوئی ہوتی ہے بہت زیادہ old سمیسے رہتے ہیں تو ان کو اس چیز میں دکتے نہیں آتی ان کا میڈیٹیشن میں من بھی لگتا ہے اور بہت ساری سادھنا تپسیہ کرنا جانتے ہیں اور بہت ہی جلد اپنی سادھنا وں سے مطلب سپرچوال جرنی میں کافی اچھے اچھے ایکسپرینس حاصل کر لیتے ہیں دیوائن کا کنیکشن خود کی سول سے مرجن اپنے ہائیر سلف سے باتیں کرنا کچھ آواز سننا آٹو رائٹنگ اور ڈاؤن لوڈنگ ملنا یہ ساری چیزیں وہ کر پاتے ہیں بہت ہی جلدی کر پاتے ہیں ان کو یہ چیزیں حاصل کرنے میں لگ بہت 5 6 مہینے یا 7 8 مہینے تک ہی سمیہ لگتا ہے بہت زیادہ لگ سکتا ہے تو 1 5 سال اتنے سمیہ میں ان کو بہت زیادہ مریکلوس ایکسپیرینسز ہو چکے رہتے ہیں جن لوگوں کو بھی اگر اتنے مریکلوس ایکسپیرینسز نہیں ہوئے ہیں 1 5 سال میں سمجھ لیجے کہ آپ زیادہ اولڈ سول نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ اولڈ سول نہ ہو اور کچھ لوگ ادھر پلانیٹ سے ہوں کچھ لوگ سٹار شیڈ ہوں کچھ لوگ رینبو چائلڈ ہوں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن میں ایسے ٹوین فلیم سے بات ہوئی جو اپنی مرضی سے روز ہی ایسٹل ٹرائول کر لیتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی سادنہ سے کہا کہا تک چلے جاتے ہیں اپنے دم پر سائلنٹ سسکرائبر کبھی بھی کمنٹ نہیں کرتے تو ایسے سول جو ریر ہی آپ دکھتے ہیں وہ سارے مطلب کی اولڈ سول ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جرنی بہت زیادہ تف ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کو بہت بڑا سول پرپس بھی ملتا ہے اگر ایسے کوئی بھی لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کو بہت سارے چیزیں انوبہ ہو چکی ہیں وہ انہا وقت میں بہت ماہر ہیں وہ کر لیتے ہیں اور لگ بہت سارے ایکسپیرینسز ابھی گین کر چکے ہیں اپنے اندر کے لگ بہت سارے چیزیں ہیل کر چکے ہیں پھر بھی اگر ان کا reunion نے ہوا یا ان کی بات نہیں ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ کچھ سول پرپس ہے پہلے آپ پہلے لگنا پڑے گا اور اگر آپ فریکوینٹ لی اپنا سول پرپس نہیں دے رہے تو آپ کے ملاقات نہیں کر جاتی ہے جب آپ یہ ساری چیزیں کر نے لگتے ہیں اپنا سول پرپس کہیں اور اپنا کنٹریبوشن دینے لگتے ہیں تب جا کے آپ کے ملاقات کر ریونین ہوتا ہے تو ہاں فرنس میں نے یہ بتایا کہ جو سول ہوتے ہیں ان کی جرنی ٹف ہوتی ہے ٹھیک ہے اولڈ سول کا سائن تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا تو ان کی جرنی ٹف ہوتی ہے اس پیورٹیز بھی زیادہ رہتی ہے کیونکہ ایکسپیرینس میں ایسا نہیں کہ انہوں نے صرف نیگیٹیو ایکسپیرینس کیے ہیں وہ بہت سارے پوزیٹیو ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں تو اسی حساب سے ان کے اندر بہت ساری چیزیں پین اور ہرٹ ٹروم پڑے رہتے ہیں ان کے سب کونشیس سے ان کے ٹوئن فلیم ہمیشہ ان سے دور دور ہی رہتے ہیں جیسے بڑے بڑے لوگ جو مہان لوگ ہوئے ہیں ان کی بات کر رہی ہوں ان کے جو پارٹنر ہیں ان کو ان سے دور ہی رکھا گیا ان کے لائف میں پیار نام کی چیز ان کو نہیں دی گئی ان کو مطلب اکیلا رکھا گیا تاکہ وہ مطلب اپنا پورا پیار اپنا پورا ڈیڈیکیشن کسی ایک ایسے فیلڈ میں دیں جہاں پہ ان کا بڑا سول پرپس ہے وہ پورا ہو لیکن اب سوچئے کہ ان کو ملنا بھی نہیں ہے لائف ٹائم لیکن پھر بھی ان کو اس جنم میں ملائی جاتا ہے کیوں کیوں ملائی جاتا ہے تاکہ اندر سے complete فیل کر سکے تاکہ اور کسی کی طرف جھکا نہ پیار میں پھالتو جو لوگ پڑ جاتے ہیں وہ نہ پڑے اب آپ لوگ یہ سوچ کے مت ڈیس ہرٹن ہو جائے گا ہمارا بہت بڑا سول پرپوس ہوا ہم تو کبھی مل ہی نہیں پائیں گے یہ لاکھوں میں سے صرف ایک یا دو لوگ کے ساتھ ہوتا جو بہت مہان بنتے ہیں میں ان کی بات کہہ رہی سول پرپوس ضرور ہے اس کو پہچان اور اس کو کرنا سٹارٹ کرے ان کی آدھی جرنی آسان ہو جائے گی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے فرینز کے جو جو جرنی اتنا لمبا جو زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے پین اور ہٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں کئی بہت زیادہ ہوتے ہیں کئی بار جنم لے لی چکے ہوتے ہیں تو ان کے کرماز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو مریکلس ایکسپیرینس بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ایکسپیرینس اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے سپریچوالٹی کو لے زیادہ ہوتا ہے ان کی تپسیہ پہلے سے ہی زیادہ ہوئی ہوتی ہیں اس لئے ان کو فیلنگ میریکلس ایکسپیرینس بھی زیادہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سمجھ دار بھی ہوتے ہیں اور ان کا خاص اور بڑا سول پرپس بھی ہوتا ہے اس وجہ سے ان کے ٹوین فلیم سے ان کا سپریشن بھی لمبا رکھا جاتا ہے تو یہ تھا فرینڈز اوڈ نمہ شیوائے اوم سائی